نا دے علیان مذہر لجائب تجد ہو اون اللہ کا فنوائب کلوہم من وغم من سے انجلی بے علیان بے علیان بے علی یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام عشفے صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القرؐ اللہم سل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن آداءهم من الأولین والآخرین مجلس ازادی مقبولیت و ستے و آوازِ و لند سلوات بانی آل مجلس تے جمعی مرہومین بلخصوص چنہ بزرگان دے سال سواب دی مجلس آپ نے اپنے مرہومین اور اس علاقے جتنے سادات و محمد ان دنیا تو چلے گئے اور جنہ غریب محمد کوئی فاتحہ پڑا نہ لنے انہ سارے ہاں دے درجات دی بلندی واسطے خلو سنال سلوات جتن تو سامعزز اور محترم شرفہ عزدار آرام چھوڑ کے پاک رسول دی دکھی تھی پاک رسول دی زخمی تھی سارے عزدار سیرک چہرے کوئی دوترے بندے آئے کی تھی باقی شاید سنیاں نہیں تشالہ کسے دی دھی دکھی نہ کوئی ہائے کرے نہ کرے کسے دعا سو ترے نہ ترے پتہ اس سے پیون ہوندہ ہے جس تھی دکھی ہووے اور میری طرف زندگی وار یاد رکھنا کہ خاندان اہل بیعت دی اپنی قسمت انان دی ہر دھی دکھی میں گھن دے نا تو آئے جا کرے پاک رسول دی دکھی جتنے دن باب بے تو باہ جین دی رہی تڑپ دی رہی ہیکوی سوک دا سان آیا آخر ترائے جو مادی اور سانی دکھا دو جیند چھڑا گئی تے قرآن مجید تہاں تھرک کے آگ سکھ دے آئے کابریچ بھی کسے آرام نہیں لہن دیتا مولا علی علیہ السلام دیا دیا دکھی بزارہ دربارہ تے زندانہ چھ رول دیا رہیا اگل دو جملے تڑی ہائے نہ نکلی تہاں سمیر پریشان ہو سی امام حسن دیا دیا دکھی جنان زندگی بار باب بے تے جنازے چھے لگی ہوئے تیر نہ بھولے تے امام حسین دیا 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 آدموک گئی تے ستوے امام دیا دیا رول گئیا کوئی کدائیں کوئی کدائیں کبرا نال کبرا نرلیا ساد مرین دیاں ٹور گئیا آئے رضا سارے خیالات تو بے نیاز ہوگی اپنی اپنی قبولیت عبادت اور حاجت روائی واسطے بھی سلوات ماشاء اللہ انٹھائی پورا زقیدت اور پورا روحانیت محولیں عظیم شخصیات دے حسال سواب دی مجلسیں ارواح یقین انہوں نے موجود ہیں اور بہت پہلے بھی جناب نے بڑے اچھے چھے خطابات سماعت فرمائے میرے بعد بھی جلیل القدر شخصیات تشریف فرمائیں اور پھر خصوص جناب مولانا اختر عباد صاحب نجفی تشریف فرمائیں دباد بھی تشریف فرمائیں میں ایک پیغام جناب تک پہنچانا چاہنا ساڑے کو لوگوں کو پچھے میں کہندہ مذہب رکھ دیو ازا سینہ تان کے عادے ہیں کہ مذہب اہلِ بیعت رکھ دی اے ساڑے بچے کو لوگوں کو پچھے نہ کہندہ مذہب رکھ دیو ایوی اکسی کہ مذہب اہلِ بیعت اسا مذہب اہلِ بیعت رکھنا مذہب اہلِ بیعت رکھنا محبت اہلِ بیعت قائم رہنا ولایت جناب علیہ السلام نو سبھالنا کسے دورچ بھی آسان نائی نا ہائی نا ہے تنائی ظہور امام علیہ السلام تک اے آسان ہونے مذہب اہلِ بیعت رکھنا کسے دورچہ ساننا ہی ملافت ہو جائے بدل دینا چاہتے ہیں کوئی ساڑھا مذہب ساڑے تایی تلوارا دیاں دھارا تلو نکل نکل کے آئے تلوارا دیاں دھارا تلو نکل نکل کے ساڑھا مذہب ساڑے تک پہنچے انفرادی نہیں حکومتہ اندھے ظلم برداست کر کر کے اور تو اندھیان نہیں ہے تو اسے متوجہ نہیں ہو کوئٹے لاشا ہوننے ہی پہیاں رہی ہیں انہا غریب اندھے کے کسو رہی فلایت علی ابن ابی طالب پارچنار لاشا اندھے ٹکڑے کے کسو رہی ولایت جنب علی علیہ السلام بولنے نہیں ہے صرف گل میری سننے نہیں سیلکوٹ کے کسو رہی ولایت علی علیہ السلام لہور کی کسو رہی لاشا اندھے ٹکڑے کرتا ماتم رہن یا حسین یا حسین اور پھر ٹکڑے ہی تقسیم ہو گئے مذہب لبیت کسے دور چوی رکھنا آسان پھر ایک پھر یا کھلو نہ ہی نہ ہے نہ ہی ہونے اے مذہب قربانیاں منگ دا مذہب انہا حالات دا تو اڈیو اس لفظ آکھوں کوئٹا پشاوٹ شالکوٹ لاہور جنگ انہا حالات دا سن افسوس ضرور ہے چونکہ اصلا امن چانے ہیں اصلا رہ لکے رہنا چانے ہیں اصلا لڑائی نہیں جاندے اصلا فتنہ نہیں جاندے اصلا فساد نہیں جاندے المسلم ومن صالم المسلمون من لسانی ویدیت اصلا عمل کرنا چاندے کہ مسلمان صرف وہ ہے جنہی زبان تھا تو باقی سارے مسلمان محفوظ رہے اصلا امن چانے ہیں اس قتل و غارت اللہ شاید ٹکنے کھولوں اصلا اصلا افسوس ضرور ہے لیکن اصلا خوف زدہ نہیں ہے نرات اکبیر بس کریے اصلا اصلا افسوس ضرور ہے چونکہ امن چانے ہیں لیکن اصلا خوف زدہ نہیں ہے کوئی سمجھے کہ در جاندے نا اصلا یزید دا دور وے کھے اصلا ابن زیاد دا دور وے کھے اصلا ولید دا دور وے کھے اصلا حشام دا دور وے کھے ہون توسا آگے کچھ بولوا ہون توسا بالکل نہیں بولنا تو انہا تو انہوں اینج کر کے کھڑا کر کے بولا لینا اصلا ولید دا دور وے کھے اصلا حشام دا دور وے کھے اوے آدم قیسا حجاج دا دور وے کھے حجاج دا مذہبِ لِبیت رکھنا آسان نئی میں آنکھوں آنکھ جملہ دعا لینوازتے ہی دوں ہی تھی دوں ہی پر جنہِ مذہبتِ ولایت رکھیے نہ انہا سونی سجا کے رکھیے لڑے آ جاؤ دعا لے سجا کے رکھیے کوئی نہیں فرق باندھا میں گوش ہو سا ہوں انہا سجا کے رکھی ایک مثال دینی ہے وہ دے بات اجازت مثال دینی اس وقت دے پہ تُسا سن لے سنو میری کو لوں تو پھر علاقے پھیلا دیوے ہیں کہ ساڑے ہی سا مذہب رکھیا کی میں تو جنہا رکھیا انہا سنبھالیا کی میں ایک واقعہ تو انہا سنا ہوا صرف ایک کردار کوئی کردار ان تاریخ بھری پیڑی لیکن انہا چیز ان چھیڑ دا کوئی نہیں تاریخ بھری پیڑی ایسی سیک کرداران آتا کہ انہا مذہب کی میں رکھے ہیں جنہی گال تو انہا سنا ہوا اسے تو انہا ہکتا ہوا ظالم دا ظلم دا پتا چلے گا ظالم دا ظلم شیع دا علم شیع دا کردار اور ایک اہم مسئلہ چار چیزاں ملنگیاں او سنو جرمیرنال مختصر دیا سفر کرے گا ظالم دا ظلم شیع دا علم شیع دا کردار کسی کہتے ہیں شیعہ اور ایک اہم مسئلہ حجاج ابن یوسف ہیک لکھ تے وی ہزار بندے دا قاتل ہیں تھوڑا شڑہ سا دا بھرو آجا اوک لیک لکھ وی ہزار بندے کافر ہیں توحید دین کاری ہیں نماز روزی دا منکرن ترے ہونا دا جرمان پہلا او سییدن دوسرا او محبان اہل بیتن شیعان جناب علی علیہ السلامن تیسرا جرمان دا حجے قدی کنائیں کسے سرائج کنائیں کسے جنگل اچھ وکر اکٹھے ہو ونجنا مور یوم اشونو یاد کر کے ماتم گھر کے آدھیان یا حسین یا حسین ترے ہونا دے جرمان سید ہونا اور جی شیعہ ہونا اور اچھتھا دس سلحجے حجاج دربار سجائی ویچا دس سلحج دس سلحج جان دے ہو قربانی دے دینے دربار سجا کے نا ظالمانہ جھٹکا سرنو دے کے آدھے ایوالیوم علیوم آج کون سا دن ہے مدازلہ جنہوں کوئی بندہ پوچھ دے ہوئے آج کون سا دن ہے کون سا دن ہے ایدو کیسے کے دیالیوم علیوم علیوم القربان آج قربانی کے دن ہے پھر پوچھتا ہے مسلمانہ کی کرنا ہے انہوں نے کہا مسلمانہ آج ابرحیم علیہ السلام نے سنت عمل کر دا جانور جبا کرنے ایساں نے جھٹکا دے کے دا مسلمان جو کرسن پیکرسن میں آج دے دن دا غاز بھی ہے انسان نو قتل کر کے کرنا چاہنا اور گال تو آرے سننن دی ہوئے تو میں شروع کرے نا کی دی آج دن دن دا غاز بھی ای اون پر شاہ اچھ دنیاں نا درباری اتھے ہر روزیں کام ہوندہ بندے قاتل لندہ کیوں جی رشبی صاحب ہر روز کام ہوندہ ہی نا اس وقت انہوں نے باستی ویڈی کو اہرہ تلی گال کوئی نہیں لیکن پھر بھی وہ بھی پریشان ہوگا کہ اے ظالم آج دے دن بھی ظلم تو باز نہیں آرہا لیکن اتھے نہ کوئی اپیل نہ کوئی استداء نہ کوئی التماس نہ کوئی معافی وگالی کوئی نہیں ہاں جی اوزہ کے او میرے زندانے سعید ابن جبیر کے شیعہ قیدی ان لے کے آو کیا نہ آئے اسنا میں تو نظر آوانا وہاں سعید نظر آنا چاہیدہ جس سعید نظر آندہ رہا تو میں جو کچھ آکھنا کرنا توڑھے تک پہنچا لیسا شیعہ کہہ دیئے سعید ابن جبیر محبیہ لے بیت ان لے کے آو جیڑے سندان بچیوں سے لے بڑے ہوئے آنا شیعہ واسدے اس سارے کئی کسیلیاں تھلے آنے بھئی نپ دے گئے ڈھک دے گئے نپ دے گئے ڈھک دے گئے جلے لے دل کی دا دروازہ مٹینا لبانکار سڑے اوزہ زندان ہونان دے واسدے کابر بان گیا اور ایسا کئی دفعہ ہوئے ہیں ایسا ہوئے ہیں ہوئے چلو جی لیاو بھئے سعید ابن جبیر دو کرین دے ٹو روپیج سیریہ لان دے آن دے زندان اچھ پہنچ گئے اگر کئی مسکین بیٹھے ہیں انہوں نے تنہی پتا سعید ابن جبیر کیڑا ہے اے تو ایک ساتھ مار کہا دا سعید ابن جبیر اوہ پچھو سر بلند کر کے جوش نہ لادا کیا بات ہے بلکور سعید نے پتا ہی بندے سرکاری ہیں سعید نے پتا ہی بندے درباری ہیں سعید نے پتا ہی میں نے کیوں مولایا جا رہے سعید ایل میں چاہیے میرے نل کی ہونے لیکن نہ ڈریا نہ جھکیا نہ گھبرایا نہ کسی تھی پچھے لکیا ان میں جملہ وہ درہا کے تھوڑا جا کے بتا ہوا اے سعید ابن جبیر مستحید کر کے سر چاہیے کہتا کیا بات ہے اوہ سعید اندربار لے ونجھنا ہے دا میں تیاراں آرہاں 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 پتا چلے گا شیعہ کیسے ہوتے ہیں آرہاں سعید رو بلالے ہونا انہاں زنجیر پوانے شروع کی تے زنجیر اس زنجیر سمجھ نہیں رہا حتت زنجیر آرہاں 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 مسکراندہ جا رہاں اس زنجیر سمجھ نہیں رہا پھولاں دیار سمجھ رہاں بندہ ہو جائے دشمندہ قیدی زنجیر جائے جکڑیا لے جائے جا رہاں دربارج جتے بیٹھو ہوئے ظالم مر فطرہ تا انسانی ہو تھوڑی دل دی دھڑکڑ تیز ہوندی ہے تھوڑے قدم کمدن اسے گھرے تھوڑے دی آخر جنمی بھی آ جائے لیکن صدق جوان سعید تیرے جذبہ اقیدہ ولایتی علی یبنے بھی طالب کھلو انہ سنجیرہ جکڑ لیا ہیک نہ ہاتھ رک لیا اج تھے نہ سعید گھبر آیا نہ پشانی تپسینہ آیا نہ بدن کمیہ نہ قدمج لگز شائی نہ ہاتھ کمبے اینج کر کے نہ محبت مودد اور ولایت علی علیہ السلام نہ نشک سعید جھوم جھوم کے چلتا آ رہا ہے دربار آ گیا یہ لبی گفتگو نہیں ہے مختصر ہے پریشان نہیں ہونا اینج کر کے دربار داخل ہوئے نا جی دربار یہ نہیں تھا کرسیہ تا بیٹھے ہیں نہ ہولے ہولے آکھ نہ شروع کی تھا اور سعید آ گیا اے اور سعید آ گیا ہوئے اور سعید آ گیا سعید تو تو بشاک نہ سنو میرے پاس تھی داد بڑھی گئے کوئی ایک سعید آ گیا کوئی ایک سعید آ گیا تو سعید کہ کر دا ہے اینہ کرسی نشینا درویت ہے دا مسکران دا ہے اینہ درویت ہے دا مسکران دا ہے دا جللے حجاج درویت ہے چیرہ سرک کر لیندا حجاج درویت کے چیرہ سرک کر دا سجے کبھی بے کے مسکران دا بسم اللہ انہا لیا کے ایتھے کھڑا کار دیتا ایتھے کھڑا ایتھے جھکڑے ہو جو جیرے جو وہ ایک کہتا ہے خوش آمدے توڑ دے سلیماللہ حجاج سعید حجاج کے سلام کر اسے کہ سلام کر چیرہ ہو گیا سرکھ غصے تجھے سم اللہ بیس کمبین بددیت ودا کہتا ہوئے سلام کرے سلام کرے ساتھ منتجبین منتخبین معصومین نو کرے سان جنہ دے سردارن کرے سان جتنے تائم میرے ساتھ اردے رہے تیرے تے تیرے حجاج تے لانت کرے سان اوہ تکھلو حجاج نو پتائی یہ تھے تسا میں دعا دے نہیں ایک جملہ کیسا ساتھا جو یہ ہے توڑے سامنے مجال ہے اوہ جناب حجاج نو پتائی تسا سنے آئے کارنا حجاج نو پتائی اس میں سلام کیوں کرنا انو پتائی اس میں سلام کو نہیں کرنا کیوں میں میں دشمن علی اوہ اتھے ولایت علی علیہ السلام دا پہاڑ رکھ دا میں دشمن علی بیت و محبی علی بیت اس میں سلام کیوں کرنا الٹا ہونو اپنے اوہ کرندے دے غصہ آ گیا بے اس چبل مار کے میں تھے لانت کرائی ٹھیک ترجمہ کی ترجمہ ٹھیک کیتا ہے اس چبل مار کے نے میرے تھے لانت کرائی نہ سلام آتا لیکن گلتہ نکل گئی آئی اللہ اجیو ہون اتھو تک دھوک گیا تو دست ہے ظالم دا ظلم ہون شروع ہو رہے ہیں علمی مسئلہ حجاجدہ سعید حل تقول اندل حسرہ والحسینہ ضروریت و رسول اللہ کیا تو امام حسین امام حسین اللہ مصلاة والسلام کو رسول پاک کے ضروریت سمجھتا ہے ان کو فرزندان رسول سمجھتا ہے تو ساں کی سمجھتے ہو اچھا بول لیکن فرزندان رسول سمجھتے ہو نا امام حسین اللہ فرزندان رسول یہ آدھا ہے تو ان کو فرزندان رسول سمجھتا ہے جو سے جا کہتا ہے میں نہیں آدھا قرآن آدھا ہے میں نہیں آدھا کالا کپڑا دے ہوئے ہیں ملک تو میندے ہوئے ہیں آئے شوکت بھائی میرے نال بیٹھے ہیں میں بڑا لطف آرہے ہیں لے رہا آرہی ہیں تھوڑی تھوڑی آرہی ہیں یہ میری تقریب دہ حصہ ہے تو اسے پریشان نہیں ہونا آدھا ہے تو ان کو فرزندان رسول سمجھتے ہیں آدھا میں نہیں آدھا قرآن آدھا ہے آدھا گال سور سعید آہ سونے دے دینارہ دیاں دو بھریوں یاں تھیلیاں پیین ویک لے سونے دیاں بجری دیاں نہیں ریت دیاں نہیں سونے دی دینارہ دیاں دو بھریوں یاں تھیلیاں پیین ویک لہا میرے لگے جی وے سعید ویک لیا انجھ کر کے بے توجہ لگے کیا دا ویک لیاں آدھا ادھا ادھا بھی ویک اور چمڑے دا فرس ویک اتے کھلوتا جلاد ویک جلاد دیا تھے نگی تلوار ویک کوئی لطف لے نہ لے قیدی سعید شیعہ مسکرا کے چمڑے دا فرس وی ویک لے نگی تلوار ہی ویک لی تھی تیرا کوڑے مو حالا جلاد ہی ویک لے تیری گل کرنی کی کر اگر قرآن مجید آیت پڑھ کے ثابت کرے کہ دونوں شہزادے ہن فرزندان رسول لیکن ایک شرط ہے اُسا کے کیڑی اُسا کے آیت مبالہ قبول نہ کرے سا آیت مبالہ قبول ساٹھ کو لوگو پجھے اینات کو لوگو پجھے ایسا آیت مبالہ پڑھنی اُسا کے جے پڑھیں مبالہ لیا آیت اُو میں قبول نہیں کرنی آیت کے ہور پڑ ہور آیت پڑھ کے جے ثابت چکرے دونوں شہزادے ہیں فرزندان رسول قید تیری رہا تھیلیاں چاہ تے گھر جا تے لطف نہ زندگی گزار تے جے ثابت نہ کر سکیں آیت ہور نہ پڑھ سکیں جلاد تیار کھڑا ہے تیرا سر تیرے موٹیاں تے لازدہ مہمان ہے ہور لے جا دا سوگ ایو جا موقع دے علم یہاں دراندہ ایدے دے بھی کھائیاں تھیلیاں اُس بھی کھائیاں کھانا پوری واسطہ ایدے بھی کھائی جلاد لیکن کیا کہنے شیعہ کے کیا کہنے گال سنکے گھبر آیا نہیں ہے پریشان نہیں ہویا ایچے پسینہ نہیں آیا سیدے کم کیتا کم دسوان فضا جنت بنے گی سیدے کم کیتا گال سنکے آیت کی ہور پاڑ مبالی آیت نہیں پڑے نہیں ہور پاڑ تیریاں تیریاں کہے درہا سید گھبر آیا نہیں ہے پریشان نہیں ہویا اک بند کہہ رہے ہیں کم کیتا نجف آلے پاس اللہ اللہ اس مولا لی کند تہاتھ رکھیا ہے اس انہوں بھی حکم ہے تو انہوں بھی حکم ہے انہوں سارا انہوں حکم ہے بھر کسی محفل لے بیٹھے ہو وہ تے 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 اتھے ہو اپنے مذہبہ لے بیدی وقالت کر رہے ہو وہ مسئلہ کو یہ آ جائے جیدہ حال توڑے زیریں نہ پیان دوے محصوم فرمجنے کھبرانہ نہیں لاؤ لانا تیرا کم ہے تیری زبان تے جواب جاری کرنا ساڑا نجح والے پاہ سعید مولا علیہ السلام کند تے ہاتھ رکھیا چہرے تے چمک آئی اکھا جنور اترے آس دنیا تو پتا کہا دا اے حجاج صورت انعام پڑ یہ لفظ نن تیری ایتھو نکل گیا حجاج دے چکڑی چھو دلہ جا موں کر کہتا ہے کیڑی جا سیدہ دا تیرا نہیں لبڑی مہتن ٹوٹ دینا اسے کہ پاڑ اسے کہ آیات پاڑ دی تھی اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام دی ضروریت نبی اندھنا گران ومن ضروریت داودا و سلیمانا و ایوبا و یوسفا و موسیٰ و حارون و قضالک نجزل محسنین و زکریہ و یحییٰ و عیسیٰ و علیہ السا کلو من صالحی نینج کر کے سی جو جا گا دا گر سونا حجاج اللہ ابراہیم علیہ السلام دی ضروریت دی نبی اندھنا گرانا داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، حارون، زکریہ، یحییٰ، عیسیٰ، علیہ دینا اب عیسیٰ دنات زور دیکھا دا گر سون حضرت عیسیٰ حضرت ابراہیم دی ستویں ہی پوچھتے چاہے کتنی؟ ستویں نہیں ستائیس بھی پوچھتے چاہے حضرت عیسیٰ اور باپ ہے نہیں ماں مریم دا فرزند ہے اینکار کہتا خیرت کر اگر حضرت عیسیٰ ستویں ہی پوچھتے چاہے صرف مان دی طرف ہوکے ابراہیم علیہ السلام نے ضروریت ہو سکتا تو امام حسن، امام حسین مان دی طرف ہوکے پاک رسول دی ضروریت نہیں ہو سکتا ہے جن دلیل سمجھا گی ٹھیک جن نہیں آئی پھر پوچھو میں دستا ستویں ہی پوچھتے چاہے جناب عیسیٰ دوزار سال دا فاصل ہے سیدہ دہتے او مان دی طرف ہوکے از روئے قرآن ضروریت عیبراہیم علیہ السلام ہو سکتے جناب حسن اور جناب حسین علیہ السلام پاک مان دی طرف ہوکے پاک رسول زروریت نہیں ہو سکتے دلیل کبھی آئی بھائی این ویک لینے اور شیعہ کردار دیکھو دلیل کبھی آئی کبھی دلیل کبھی آئی آدھے دے سنجیر لالو سید نظر آرہے نہیں آرہے آرہے سید نظر کنان میں بھی نہیں نظر آرہے وقت وقت گزار لینے آدھے دے سنجیر لالو آئے تھیلیاں چاہ رہا تو ٹوڑ جاو ہونے جی میں سید ٹوڑے ہے نا اہد کر کے ٹوڑے تو جی میں تھیلیاں چاہی ہیں اوہ میرے الوکھی آئے تھیلیاں چاہا کے کانڈ کارکٹو رو پہ جنہوں نے دربار بیٹھے کرسیاں تے انہوں نے ایتھے پسید ایتھے پانی آگیا پانی دو ایتھاں پڑھ کے اوہ دو ایتھاں پڑھ کے اوہ میرے اللہ اوہ دو ایتھاں پڑھ کے کی اوہ دو ایتھاں پڑھ کے سونے دینارہ دی تھیلیاں لے کے جا رہے سید ایتھے کر کے چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا سید ون کے دربار دے درواز ایتھے کھڑا ہو گیا ایک کابری چو دعا ملے گی میں نے اس کار سنا وانتے اوہ کھڑا ہو گیا ایتھے سارے گناہیں وکھڑ لگ پہے بیٹی تے قیدو رہا ہوئی آئی ایتھے ملے ہیں سونے دینارہ دی دو دو تھیلیاں ایتھا دھاک بڑھ دے نپدہ رکشہ تے ویندہ گھار تیتھے ویندہ نہیں کھڑا ہو گیا ایتھے کھڑا سوچ دے پایا انجھو اس تھیلیاں زمین تے جسدی ہیں تھیلیاں زمین تے انہاں کرسیاں کم دیا نظر آیاں تھیلیاں زمین تے جسدی ہیں تے کردہ کیے سارے ویک کھڑا تھیلیاں زمین تے تھیلیاں زمین تے سید کھلوتا ہے درواز ہاتھ چاہ کے بزار دروے کیا دا فقیرو آ جاؤ مسکینو آ جاؤ محتاجو آ جاؤ اوہ پاگل ہوگے پاگل اے ویک کو بھی سونا لدہ گھر نہیں ویندہ اے ہائی کہہ دے چھ تو سنو دے بیٹیو جی رونک رو ہے رونک اللہ نے گھر آٹا ہے بھی سی کہ نہیں یہ بیندہ گھر یہ گھر نہیں بیندہ مسکیناں صدہ تقریر میری آخری مرحل جا گئی گفتبو تمام ہو گئی سیدہ فقیرو آ جاؤ مسکینو محتاجو آ جاؤ اوہ قطار لگ گئی قطار ہوں سید کے کی تا تھیلی چائیس موں کھولے اس دو دو دینار دو دو دینار لیکن دو دو دینار پہنچوا تو سمجھ آیا کہ دو دو دینار دو دو دینار ہیک دینار نہیں دیندہ دو دو دینار دیندہ جانا بھائی جان دو دو دینار دو دو دینار دو دو دینار دیندہ ودہ ہے توڑا چیرے تاہی بیٹھی رونک بھئی بھندہ ودہ ہے سننا دو دو دینار ودہ ہے دیندہ نال دیڑی گال پہ کردہ ہے سنو اور فضا جنت منے انج کر کے جنات انج کر کے دینار دیندہ دے دینا سنو دو دو دیں دہ دیندہ دا ہاں ذائع صدقت الحسنین ہاں ذائع صدقت الحسنین لے جو میری سیندھے پترندہ صدقہ ایک دینار امام حسیندہ صدقہ ایک دینار امام حسیندہ صدقہ دوئے دھیلیاں کھالی کر کے سر تو بما کے چھنڈ کے دربار سٹھ کے بزارے جادہ جا رہے کوئی چٹ کوئی چٹ مین دیتی آئے میں مقالعہ جی میں مقالعہ جی دو جملے دیجا سویت پڑھ لوں میں تو انہیں ایک شخصیت جنہی دسی ہے یہ دنہا کی ہے یہ یاد رہے گا تو انہوں یہ ایک نہیں پھر بعد اسے ملونے شہید کرا جائے گی اسے ملونے دربارے پھر بلا کے شہید کرا جائے تو ایسی طریقہ نال ایسے واقعات نال طریقہ ساڑی بھری ہوئی یہ تو سن خوف نہیں افسوس لگ دا ہے خوف نہیں ایک لقص پہلے دو خدا پیادا لمبا بس ہے پڑھ رہا دا وقت نہیں تو سن صرف نال میں لمبا کی پڑھ رہے تھے تو سن صرف ہائے کار چھڑے ہیں اگر آجو جی خاندی نعبہ ہوتے آجو 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 بسم اللہ آجو آجو نارے حیدری لوگ پڑھ رہا ننہ جی لوگ انہوں دے واسطے رہا تے کھلون دیں انہوں دے پیرا دے اثر رکھے سلام کر دیں تو میں اسے واسطے پاندے آجو آجو بلا لے آجو آجو میرے کو تصیف لے اے ظرف دیگر لے خدا تا اللہ تا سلامت رکھیں کھا گے بازار سجاد نو سیب لمبا پڑھ نہیں کھا گے بازار ہائے نکل آئی اے تے ہاتھ چاہ دو دواما مانگو چاہو آجو میں اگہ ہو رہتے چاہو ہاتھ چاہ سونا تا شاید آسو تار آسو دلوں دوام مانگو شاءاللہ کسے پتر نال ماں قید نہ ہوگئے شاءاللہ کسے بھیرا نال بھینڈ قید نہ ہوگئے مارویندہیو پتر جے دے پاسنال ماں کڑیاں پائیوں نئی بچدہ و بھرا جے دے پاسنال بھینڈ بھی قید ہوگئے ایک آسو آگیا جی ایک جملہ ہو رہا کڑا جی اکھی ویدیاں جناب سجاد سارا پور مک گیا نہیں مک گیا وہ نہیں مک گیا تھا تو پوچھے معاملہ تو جھنے دے گئے بارہ بی بیاں رہ گئی ہیں آٹھ شاہ نو بچے رہ گئے ترہ امامر رہ گئے مک تو سر جا پور لے کے جنے جناب سجاد شام ہی جو نکلن تے کربلا دے بننے تے آنکھ کھلو تے پچھے وی کے درمہ اممہ جی سجاد اممہ ہے کربلا ہے بی بیا دیو بسم اللہ کارا کربلا پہنچ گیا اممہ پہنچ گیا بڑیاں ترکھیاں لتھیاں بی بیاں بڑیاں میں تو پوچھو کیوں اس واسطے کے جیدہ نے ایک کربلا جو شام گئی آئے ہاتھ تھا نے ایتھے بد دے ہوئے ہون جنے شام میں جو ولیاں ہون مان گئیا مزارہ ہون مان گئیا ماں ٹور پہی پتر دی کبر ڈھوٹاں پین ٹور پہی پھر آ دی کبر ڈھوٹاں مڑ کبرہ تباویے مڑ روویے کچھ شادتہ یاد کریے کچھ اپنے بزار دربار دسیے اینج بی بیاں ٹوریاں جڑہے شیئے تھے یہاں سنے اس طرح جملہ سنے ضرور سینڈ سدے سجاد اورانا میرے پتر میری گالتا سون سجاد کمر چکا کے آئے پی بی کے کیتا ایتھو جناب سجاد دا سجاہت نبکے بھرا امام مسید مزارت رکھ کے دی لے ویر اپنی امانت سبھال لے اپنی امانت سبھال لے میں اوکھی ہوں یہاں میں سوکھی ہوں یہاں میں تیرا سجاد بچا کے لے آئیاں آپ جھولی چھنڈ آئیاں میرے دل مندہ امامات کیسے امانت ایک اور ہی دیتی ہے ای چون سالہ دیتی انہوں نے بی بیاں دی سجاد میں انہوں نے اباس تے مزارت لے جاتا خدا کرے میں سمجھا بابا جی وقت نہیں ہے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں تو میں بڑے مشکلت سفر تیپے کر دیا جناب اباس تے مزارت لے جاتا میرے غازی تھی کبر کی تھے جنابِ عباس تے مزار تے پہنچ کے سجادت اممہ اے تیرا عباس ہے بی بی ٹکر ماری اوہ سجاد میرا غازی تا لمبے قادہ لائی اوہ میرے عباس تا قادہ تا بڑا لمبا آئی یہ تک کسے بچے نہیں کبر ہے اینجا ہاتھ بان کے اممہ جتنا تیرا غازی لدھا میں دفنا چھوڑیا اممہ جتنا تیرا عباس بین ملیا میں دفنا چھوڑیا دو گلہ جنابِ سجادتے کیتین چاچا میرا علمالہ چاچا میرا بہادر تے مان چاچا چاچا بیڑ باز بندے گھوڑے تلانا سوکھا ہے تے ماما تے بیننا نار قدیس بازار قدیس دروار وجنا چاچا بوں اوکھا اگلہ جملہ ہور دکھی ہے سیر ٹھٹا سا برنا اس نیت مجلس زندگی بار نپڑی یہ نپڑ نہیں ہے کبر تے ہاتھ رک کیا دن چاچا ہیک پری کبر دو بہرہ آئے بارہ بیبیاں شام جو بچا کے لے تو میں نے سنیان کے داس تیری بیڑ زینب کے لیے چاچا سن شام کھا گئی چاچا سن بزار کھا گئی ساڑی زندگی شام کھا گئی موک گئے پدھ آئیاں بیٹھیاں نان نے دی کبر دے کترا سفر میں تاہ کر لے ہا دی نانا شام دی کے دن تا سلام ہو بھی بی بی نے کہ مرسیہ پڑھیا یہ دے پہلے شیر دا ترجمہ کسی اردو شہر نے بڑا دکھی لکھیا کہ کبر دے بیٹھئے دی نانا نانا مجھے ملو میں تیرا حسین ہوں یہ مصرہ ہر بندہ تر ہی سمجھ سکتا لیکن دعا ضرور سمجھو گے نانا مجھے ملو میں تیرا حسین ہوں نواسی تیری تو شام کے زندہ میں مر گئی نانا مجھے ملو میں تیرا حسین ہوں نواسی تیری تو شام کے زندہ میں مر گئی بھی پہتے نانا آ گئی ہیں آونا کوئی نہیں ادھائیں کہنے کبر لب وینی آئی پر نانا اے ہون کو سننی براہ پر سنن دو ہوتے اے جملہ ضرور سنے کہتے نانا آونا کوئی نہیں آئی ادھائیں زندگی موقع وینی آئی کبر بھی لب وینی آئی پر ہیک دوکھ مانا میں کبر ہی نہیں بھولنا جنت ہی نہیں بھولنا کیڑا جڑا عیسیٰ دا کلمہ پڑھ دے ہیں اوہ میں چادرہ دین دے رہے ہیں تیرا کلمہ پڑھ دے ہیں نانا نیزیاں نالا لیندین آدھی ہیں موجہ دا کلمہ پڑھ دے اسے نبی دی 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 ادھے بعد بی بی گڑھ کھولی بی بی نے تبرکہ دی گڑھ کھولی بی بی نے تبرکہ دی گڑھ کھولی گلہ اوہین اضافہ کرنی سے گیندہ ایک چولہ چاہیے چولے جے کئی سراخن خون نال بھرے چولے تی میری مجلس تی آخری دو منٹ ہیں ہائے نکل آئے تی بسم اللہ میں دعا دے ساں نہیں تی اوہ دو دعا میں مل رہی کبر تی چولہ رکھیا سا کبر حل گئی حال ہے روزہ رسول ادھینا نباسیو کو جہالت ہے ادھے ہکو چولہ دٹھے ہی کبر لی کبر نال زمین اللی سمین نال آسمان اللی جنت اللی فرشتہ ترپین مالک کیامت نہیں ہوگی آواز توی دائی کیامت نہیں بطول دیا تھیا اجر کے نانے دی کبر تیا یہاں بیٹھے کبر ہل دی دے کہ رو رو کے بیٹھیا دیئے ایک چولہ دے کہ بچ لے نا تیڑی کبر ہلاوے کھا گئی این چولے پاک دی سرکی نانا تیرے دل تے خنجار بڑی رنی دیا دیئے کول ستیر قدم دی نانا بیٹھیا ہر زراب میں کو دڑپا گئی میرا حوصلہ ویک میں والوی نانا تیرے شہار چے جین دی تڑپ دے تڑپ دے بی بی نانے دے مزار دے ہاتھ رکھے رسالت ماں بیٹھی دے تھند نشان ڈٹھے نانا جوائی کبر ہلی میری دیئے نشان کہنی او جواب جتا دے کوم کیا مطے تڑپ دی رس کبر چوم کیا دیئے اے بدلائی دین سکھا واندہ اے بدلائی دین سکھا واندہ ویچ شام دے کہ دن رہیا ویچ بلوا ہم دے والے کھلے کئی میر میں ٹردی سارے تو ساتھے ہو دھیاں دوک نانے نو نہیں دسینیا دھیاں دوک بابیں نو نہیں دسینیا دھیاں دوک ماں وان دسینیا نانے تاکر میرا حوصلہ ویک میں جین دی واللائیا ماں دی کبر دے ٹرہی کچھ فوس لیتے آئی بی بی جھان پئی انجھ گئیے جی میں امام مسین علی اکبر دی لاست گیا کبر دے اترہ گیا دی امام میرا سلام ہوئی انہاں ماں پوچھا نشان کہنی کبر چم کیا دی اے شام دی کل تاریخ امام میں گسنیاں تے لکھوئی انہی کہنے آنکھیں پتھار مرے دے تیری آخرے کہنے دی جائی آ دی اے میں نو کھا گیا دوکھی بھر جائی میری زندگی شام گئی میں جین دی نہیں تیری کبر دے تیری زندگی مرے گے سیالم اللہ آئی امان قلبی سونڈالا میں اعلان کردوں نے چاہ کے بہن سیکنڈ دویا سیکنڈ دویا سیکنڈ دویا سیکنڈ دویا